سلام علیکم فرائنس ویلکم ٹو می کوریش آر چینل اور آج میں آپ لوگوں کو بہت خوبصورت اور لیٹیس ریزائن کی کروشے سے لیس بنانا بتاؤں گی جسے بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ اس طرح کی لیس بنا کے اپنے ڈوپٹے پہ لگا سکتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پلین کرتی ہے تو آپ اس کے گلے پہ سلیپس پہ کہیں بھی آپ اسے سٹیچ کریں بی بی فروکس پہ تو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گی ٹھیک ہے اگر پہلی بارہ میرے چینل پہ آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس طرح کی لیٹیس اور آسان ویڈیوز میں ڈیلی اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتی ہوں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تب ہی آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل پائے گا میں نے بیچ میں اس میں چھوٹے چھوٹے موٹی بھی لگایا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں کروشے نمبر میں آپ کو دکھا دیتے ہیں 1.20 mm کا میرا کروشہ ہے اور وائٹ کلر سے ہی میں بناوں گے آپ اسے وائٹ کلر میں بنایں گے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ وائٹ کلر ہر کلر پہ سوٹے بل ہوتا ہے اور ملٹی کلر میں بھی آپ بنا سکتی ہیں وہ بھی اچھا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نوٹ بنا کے فور چین لیں گے نوٹ بنا کے ہم چار چین لیں گے اور فاسٹ والی چین میں ہم اس طرح سے ڈال کے کروشے کو ایک لپس بنا لیں گے تو چین والا لپس اور یہ والا ہمارے دو لپس ہو گئے اب ہم تیسرا لپس بنا کے ان تینوں کو ایک ساتھ نکال دیں گے ٹھیک ہے اور دو چین لیں گے دو چین لیں گے دو چین لیں گے کے بعد ہم اسی سپیس میں اسے اس طرح سے ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور دو چین لیں گے اور پھر اسی رنگ میں ہم ایک لپس بنایں گے اب ان تینوں کو ایک ساتھ اوبر کر لیں گے اور دو چین لیں گے یہ ہماری دو پتیاں جو ہیں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم تیسری بنائیں گے دیکھیں دو پتیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں دو چین لیں گے ہم پھر سے ایک نئی پتی بنائیں گے تو دیکھیں تین ہم نے لپس اس طرح سے بنا لیں گے چین والے کو کاؤنٹ کر کے تینوں کو ایک ساتھ نکال کے دو چین لیں گے ہم بہت سمپل ہے اور بہت ہی ایزی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے آپ اسے بنا کے اچھے سے کافی ساری آپ بنا لیں اپنے سوٹ کے حساب سے یہ آپ دوبٹے پہ لگانا چاہیں تو بہت ہی خوبصورت لگے گی اور پرینٹس کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ مزید کونٹ سے ڈیزائن میرے چینل پہ سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے لاسٹ ہم اس میں پانچ جو اپنی روز کی پیٹل ہیں پانچ ہم بنائیں گے ٹھیک ہے فلاور کی ہم نے پانچ اس طرح کی پیٹل بنانی ہے اور یہ والی جو ہمیں چین دیکھ رہے ہیں بیچ میں اسی میں ہم ڈال کے اس طرح سے جوائنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا پورا ایک فلاور ریڈی ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ پانچ چین لوں گی ٹھیک ہے فائیو چین لینی ہے یہاں پہ فائیو چین لینے کے بعد ہم نے دو چین سکپ کرنا ہے وان ٹو چین سکپ کرنے کے بعد تھرڈ والی چین میں ہم نے اس طرح سے کروشہ ڈال کے ایک بار ہم اس طرح سے اوور کر لیں گے دیکھیں دوسری بار دیکھیں اب یہ ہمارا فلاور کے لیے جو ایسے میں نے یہاں پہ بنایا ہے ویسا ہم نے بیچ میں ایک رنگ بنا لینی ہے اور دو چین لینے کے لینے کے بعد اس طرح سے ایک لپس بنانا ہے اور یہ تیسرا لپس بھی ہم بنا لیں گے اور ان تینوں فندوں کو ایک ساتھ اوور کر لیں گے اور دو چین لیں گے سیم اسی طرح ہی بنانا ہے جیسے ہم نے پہلا فلاور بنایا ہے میں آپ کو تھوڑا سا جو چینج ہے وہ آپ ہی آپ کو دکھا دیتی ہوں کے بیچ میں کس طرح سے سٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ان تینوں فندوں کو ہم ایک ساتھ اوور کریں گے دو چین لیں گے دو چین لینے کے بعد اس ہی ہم رنگ میں ایک لپس بنا لیں گے اسے جوائن کر دیں گے ٹھیک ہے دو چین لیں گے ایک لپس بنائیں گے ایک پار اوور کریں گے اور ایک پار کروشے میں ہی اس کا لپس ہم رہنے دیں گے یہ ہمارے دو ہو گئے اور یہاں پہ تھیار سے دیکھیں یہاں پہ میں نے کس طرح سے اسے بیچ میں اٹیج کرنا ہے دیکھیں اس چین کو یہ پیچھے کی سیٹ پہ ہم دھاگے کو لیتے ہوئے اس سیٹ پہ آ جائیں گے فرانٹ پہ ٹھیک ہے پیچھے کی سیٹ پہ ہم نے دھاگے کو اس طرح سے بناتے ہوئے اب ان چین کو ہم اس طرح سے تینوں کو دو فندوں کو ایک ساتھ اوور کریں گے دو چین لیں گے اور اسی رنگ میں ہم اس طرح سے جوائنٹ کر لیں گے دو چین پھر سے لیں گے تو ہر بار اس طرح ہی پتی ہم نے بنانی ہے دو چین لینے کے بعد دو لپس بنا کے ان تینوں فندوں کو ایک ساتھ اوور کر لیں گے اور پھر سے اسی طرح بنا لیں ٹھیک ہے تینوں فندوں کو ہم ایک ساتھ اوور کریں گے دو چین لیں گے اور بیچ میں جو ہمیں یہ دیکھیں بیچ میں ہمیں جو چین نظار آ رہی ہے اسی میں ہم اس طرح سے کروشہ ڈال کے سے جوین کر لیں گے ٹھیک ہے پھر سے ہم پانچ چین لیں گے دو میری فلاور ریڈی ہو چکے ہیں میں پانچ چین اور لوں گی فائب چین لیں گے دو چین سکپ کرنے کے بعد تھرڈ والی میں ہم اس طرح سے کروشہ ڈال کے ایک لپس بنائیں گے دونوں کو ایک ساتھ یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ ڈبل کروشہ بنانا ہے تو اس طرح سے ہمارا گیپ بن جائے گا اسی میں ہم فلاور کی پتیاں بنائیں گے ٹھیک ہے ان تینوں لپس کو ایک ساتھ اور دو چین لینے کے بعد سیم رپیٹ ہم وہیں پیٹرن بنائیں گے جیسے ہم بنا رہے ہیں دو چین لیں گے اور اسی ہم رنگ میں ایک لپس بنائیں گے ایک اور لپس بنائیں گے تو یہ ہماری تین لپس ہو جائیں گے چین کے ساتھ ہم کونٹ کریں گے تو تین لپس ہو گئے ایک ساتھ اوبر کر کے دو چین لیں گے اور یہاں پہ آپ پھر سے دیکھ لیں کہ میں نے یہاں پہ کس طرح سے اس چین کو فلاور کی پیٹل میں بنانا ہے دیکھیں یہاں پہ پاسٹ والی چین میں کروشے کو ڈالیں گے اور اسی تھریٹ کو پیچھے کی سیٹ پہ لیتے ہوئے فرانٹ پہ ہم آ جائیں گے دیکھیں تینوں فندوں کو ایک ساتھ نکال لیں گے اور پھر سے دو چین لے کے اس پیٹل کو ہم اس طرح سے جوائنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری تین پیٹل ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم یہاں پہ دو اور بنا لیں گے دو چین لے کے ایک لپس بنائیں گے اور یہ تین لپس ہو گئے چین کے ساتھ تینوں فندوں کو ایک ساتھ اوبر کریں گے اور دو چین لیں کے بعد اس طرح سے جوائنٹ کریں گے پھر سے دو چین لیں گے اور اسی طرح ہم بناتے ہوئے یہ پیٹل بھی بنا لیں گے ان تینوں کو ایک ساتھ اوبر کریں گے دو چین لیں گے اور پیچ میں ہمیں جو چین نظر آ رہی ہے اسی میں ہم ڈال کے اس طرح سے کروشے کو اسے جوائن کر لیں گے تو بہت ایزی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں اسے اور اسی طرح کنٹینیو رکھیں پانچ چین لینے کے بعد پھر سے میں ایک فلاور کے لئے آپ بنا سکتی ہیں آپ اسی طرح سے ہم بناتے ہوئے جتنی آپ اس کی لمبائی بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتی ہیں اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیا کریں اور فیملی فرنس کے ساتھ بھی میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں ٹھیک ہے اور کومنٹ کر کے بھی مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے میں آپ کو یہاں پہ نیڈل کے ساتھ موٹی لگانا بھی دکھاتی ہوں بہت سمپل ہے آپ اس طرح سے لگا سکتی ہیں آپ چاہیں تو اس کو لیس کو لگاتے ہوئے بھی اس میں موٹی ایٹ کر سکتی ہیں چاہیں تو اس طرح سے پہلے بھی لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں اور مزید آپ کون سے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر ٹھیک ہے ملیں گے کچھ نئے ایڈیاز کے ساتھ نیکس ویڈیو میں آپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ